سب تو چنگا مل کیے بندہ اپنے معبوب دی اپنے نبی دی ناموستے پیرا دوے سب تو چنگا مل کیے بندہ اپنے نبی دی ناموستے پیرا دوے حضرات دی بکار تُسی آج کل ٹیویاں ویکھ رہے ہو بڑے شوک نل ویکھ رہے ہو کسے دے لیڈر نو کجاک چھٹو دے اگلا چنڈ مارن تو تھلے گال نہیں کردہ کسے نے منا کیا یار بابا گالیاں بڑا کردہ میں کہا شکر کرو گال نہیں کردہ لوکا تی چنڈ ماردے نے میں کہا لوکی تی چنڈ ماردے نے انہیں کہتی یو کی میں کہا کسے دے لیڈر نو کجاک ہو تی اگلا چنڈ مار کے گال کردہ ہے تی میں کہا ساڑے بابے دے سامنے حضور دا گستاخ آئے تی بابا چکر روے میں کہا دورا توں دا تیرے سامنے حضور دا گستاخ آئے آندھا میں تی گولی مارانگا تی میں کہا پھر بابے دی گال ماری بھائی سوچا نہ لیے بھائی بابے دی گال ماری ہے جی تنوں کڑیئے تھے گال کر تیرے رشتہ رنوں کڑیئے تھے گال کر آندا نہیں تو میں کیا پھر میں کیا گستاخ رسول نوں کڑیئے نا اکھے آن کہ میں کیا اللہ آئی تے پیاندہ ہے اسی ویک رہے ہیں کیڑا پیرا دندا ہے زور نال زور نال زور نال اسی تی ویک ہی رہے ہیں اللہ فرمانا اسی تی ویک رہے ہیں تو اڈے جو کیڑا جڑا پیرا دندہ مابوب دین ناموستے تو اڈے جو کیڑا جڑا مابوب دین ناموستے پیرا دندہ حضور علیہ السلام تشاند گستاخی ہوئے تو بندہ چک کر کے بیٹھا روے نہیں اللہ نے موت دا ذکر پہلے کیتا کیا ہوئے اس واسطے کے مابوب دین ناموستے پیرا دین واسطے درندی لوڑ نہیں کہ یار موت آجانی مر جانا اوہو بار نکلانگے تھے موت آجائی گی بار نکلانگے تھے مر جانا گے شیل وات جانے لیں گولی وات جانی اللہ تعالی نے پہلے موت دا ذکر کیتا ہی تائیں اس لئے کہ اللہ تو انواز ماریا ہے جیڑا مابوب دین عظمت تیرا دوے گا اگر موت آ دی گئی تھے اوہ موت آ دی شہادت دی موت لوئے گی حضرات دیوکار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جیتے رہے ہیں بھئی زندہ بار سلامت رہے ہیں اچھا انہیں گل سننا بڑی مزہ دار ہے اللہ نے مہدہ ذکر پہلے کیتا ضرور ہے لیکن اے گل جے مرنا سوکھا کام نہیں مرنا ہے تو بچے نوزرہ بلاؤ پیٹا چکو کے بات سنو پریم کو ٹالے ہو مرنا سوکھا کام ذرا گج کے نہیں دی آواز آئے مرنا سوکھا کام پاوے بند آندر میں بڑا دلیرہ افتخار بھئی موت سامنے آئے تھے اندھی یو کی موت نسینے رہنا اوہ شہر نے کہ جی تو چاہتا ہے میرا بھی شہید ہونے کو پر سنا ہے کم بخت جان سے مار دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر سٹیج آلے سون رہے ہیں میری گل سارے سون رہے ہیں توجہ ہے میرے بل ہونے ذرا توجہ کرنا میری گل بل ساڑے کو لو دعا کراندے رہنے ساڑے کو لو اتھے جڑا بندہ ارام بن کے اندن آئے امام صاحب السلام علیکم میں امرے تچلے ہاں مکہ مبارک ہوئے میں آج تچلے ہاں مکہ مبارک ہوئے دعا کرنا میں موت مدینہ ہی آئے بائی جان بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر واسطہ بائی جان تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ حضر جی بیٹھ جاؤ میری گل سنو توجہو نہ دو بیٹھ جو پا جی میری گل درہ توجہو نال سنو میرے کوئی ٹیم کوئی نہیں میرے کوئی صرف ہی منٹ باقی رہ گئے درہ توجہو میرے نال میں وقت تھا بڑا پا باننا یارے بندہ بیندہ نہیں پیا میرے بانے نراز نہ ہونا ایسا لیجنا ذرا بھی توجہو ہی در و در ہوئی تے میری تقریر پول گئی کیونکہ پتھان کھوپڑی ہے نا گھوم جائے تو لائن پہ نہیں آتی ہے میں نا پول جاننا وہاں تقریر اگر بدا ڈسٹرپ ہو رہے ہو مجمع ہوئے نا تو میں تقریر یاد نہیں رہنے میں کی کہا بڑی توجہ نال تقریر کرنے دی آدھا دے جنہ دی توجہو میرے وال نہیں او بولو سبحان اللہ اے تے او سن جنہ دی نہیں ہون جنہ دی میرے وال نہیں ہاتھ چاہ کے کہتو سبحان اللہ ہون درہ توجہو میں کی کہہ رہے ہی بلا دسو رہ آپ بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا نہیں تو آڈے کو لو پچھنا ہی نہیں داڑھی آلے آپ آئی کی کہہ رہے ہی میں ایک منٹ خاموش ہیں شاباش لیکن ایک سٹپ آپ پیچھیں ایک سٹوپ پیچھیں آپ سندھی ٹوپی والے بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا تم بتاؤ آپ بتاؤ بٹا ادھر آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ بھاگ کے آؤ اس کو کہتے ہیں سننا تُسی آن دے ہو تُسی بڑے ہو تُسی بڑے ہو او بڑا ہے تو ان بھی یاد نہیں تُساں صبح اٹھ کے پول جانا نہ کی کیا سی بچے نے اتھے ہی دسیا جتھے گل مکائیے میں سمجھ آئی میں اور دیندہ ہوں جی اور آئے ہوں دیتے توجہو میرے وال بھائی گل جری میں کرن لگا جائے بہت توجہو بچے نے وہی سے بتایا جہاں سے بات میں نے ختم کی تھی اس کو سننا کہتے ہیں تُسی بول جاؤ گے ایسا فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے کیوں کہ انہوں یاد ہی نہیں میں تے گل ہی فجر دی نماز تو شروع کی تھی تُسی بول جاؤ گے ایسا ماں پہ ہوتی خدمت کرنی ہے کیوں پاڑی پاڑی توجہ کیسے اور پاس ہے اوہ پچہ سلامت روے انہوں یاد تھی میں نے کہا اللہ نے موت کا ذکر تیلے کیا آیات کا بعد میں لیکن مرنا آسان کام نہیں ہے ساڑھے کو لو دعوان کران دے رہے ہیں ایرام بن کے انہوں نے لمحہ سب دعا کرو میں مدینے چلیاں دعا کرو سنو موت ہوتھے ہی آجائے ہاں واپس آیا اسی ہوتے اس نے دعوان کر دے رہے واپس آیا سنا بھائی ہندہ ہوتھے تھے بغدر مچ گئی تھی میں تھے جان ہی بڑی اوکھی بچائی ہے اپنی میں تھے اوکھی جان بچائی ہے میں کہا تو سنو دعوان تے لا کے آپ جان اوکھی بچان دے رہے ہیں سنو دعوان تے لا گیا دوں اسی تیرے اس نے دعوان کر دے رہے ہیں ہندہ نہیں جی گل اے وے کہ جدو موت سامنے آئے نہ تے اوکھا کام منگنا آسانے موت نظر آ رہی ہوئے انہوں سینے لانا بڑا ہائے 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 لوگو ایک گل اوکھیے موت نظر آئے تے بندہ سینہ تان کے اگے ہو جائے میں نہیں ویکھیا بہت کٹ ویکھیا ہے وہ بڑے کٹ لوگ نے جنہ دے سینے تلیری ڈال ان تانے جاندے نے موت مانگنا آسان ہے پر موت نظر آئے سینے لانا آکھا حضرات دی بکار بندہ اسپتال پہ آوے نا پائی پائی ساری زندگی میں اتنا الکماندہ رہا دوکٹر اندہ تیرا آخری ویلہ ہے کہ بندہ کی اندہ اندہ ساری دولت لے لے ساری دولت لے لے بس جان بچا وہ اندہ انجیکشن ہے اٹھ لکھ دا وہ اندہ دس لکھ لے کمائے کے بے بستے نے وہ دیکھو لو پس تو دے اللہ دی رائے چیک روپیہ نہیں سی دیندہ آج تو اٹھ لکھ دا انجیکشن لاندنو بھی تیارے وہ اندہ بس جان بچ جائے میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا پرم کورٹ والو مرنا آسان کام گج کے مرنا آسان کام بڑا مشکل ہے موت نظر آئے اسے سینے لگانا بڑا مشکل پرم کورٹ والو سب سے بڑی سبحان اللہ کی آواز اس جملے پر آپ کی آنی چاہیے جو میں کیمے لگا ہوں مرنا بڑا مشکل کام ہے موت سینے لگانا آسان کام نہیں موت کو دیکھ کر سینہ تان لینا ہر کسی کا جگرہ نہیں اگر موت کو آسان بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے موت کو آسان بنانے کی اور وہ یہ ہے اس تصور میں مر جاؤ کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا ایک یہی تصور ہے کہ قبر میں حضور کو دیکھیں گے جب یہ تصور سامنے ہو بندہ موت بھول جاتا ہے پھر اس کی نگاہوں میں موت کی تکلیف نہیں ہوتی پھر اس کی نگاہوں میں مدینے والے کا جہرہ ہوتا ہے یہی ایک تصور ہے جی نگاہوں میں موت بھول جاتا ہے اے توسی نعرہ لائے انہیں تھے نعرہ لائے نعرہ تکبیش نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ پحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت ایک ہی صورت ہے موت کو آسان کرنے کی مرنا بڑا مشکل ہے ایک ہی صورت ہے بندہ اس تصور میں مر جائے کہ قبر میں جاؤں گا حضور کا دیدار ہوگا اس ہی صورت بندہ دلے رہوتا برنا بندہ موت سے ڈرتا رہتا ہے ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کو میرا جملہ سمجھنا آیا ہو اور تسی دے تسی ہو میرے سامنے وٹے رکھنا ان وٹے بھی بولنگے میں گل ہی اجدی کرنے لگا جدو ایسا تصور ہونا کہ حضور نے دیدار کرنا ہے موت آسان ہو جان دیئے یہ یقین نائے تے ممتاز قادرینو ویم لو نعرہ تکویر نعرہ رسالت برادر محترم عالم سلام کی عظیب آواز الہاج محمد شاہباز کمر فریدی صاحب پاک بطن شریف سے بالخصوص حضور غریب نواز بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تشریف رائے میں دل کی اتھا گرائیاں سے بھائی کو خوشان بھی کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بھائی شہباز بھی آگئے ہیں اور بھائی افتخار بھی بیٹھے ہیں شہباز اور افتخار ابھی کٹھے ہیں اور میں شہباز اور افتخار کی موجودگی میں جملہ کہنے لگاؤں کہ یقین نہ آئے تم ممتاز قادری کو دیکھ لو موت نظر آ رہی ہو پھر سینے لگانے میں تو ڈر لگتا ہے لیکن قادری جیلر کو پانچ منٹ پہلے کہتا ہے چلیے میں نے کہا جیل والوں سے پوچھا بتاؤ جیل والوں ایسے بھی کوئی جاتا ہے انہوں نے کہا جنہوں پتا ہوئے نا پانچ منٹ بعد میں مرنا انہوں تیسی ترکے لے کے جانے ہیں کہ میں کہا قادری اندھا قادری پانچ منٹ پہلے ہی اندھا سی چلیے میں کہا انہوں ڈر کیوں نہیں لگیا انہوں نے کہا اور جیستے موت سو کیے جنہوں اے تصور ہو جائے کہ دیدار مصطفیٰ کا ہونا ہے عوضی آستے موت ہے شاعر نے کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گیروں سارا مجمہ درم مل کر سنے گا اور پھر سلام اللہ گئے گا کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گیروں پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیا کہوں اتنے پائے ناز سے پھر فرشتے بھی اٹھائیں پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہا قبر میں سرکار آئے تو فرشتے آگے پوچھیں گے من رب کا ما دینوں کا جس کی جتنی اونچی پرواز ہونا وہ بات بھی اتنی اونچی کرتا ہے اس نے کہا قبر میں سرکار آئے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ کہا میں جواب دوں گا ضرور دوں گا لیکن میں فرشتوں کو کہوں گا رک جاؤ فرشتوں جواب دیتا ہوں ضرور دیتا ہوں لیکن پہلے وہ کام تو کر لینے دو نا جس کام کے لیے قبر میں آیا ہوں اللہ 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 وہ کام تو کر لینے دو نا جس کام کے لیے قبر میں آیا ہوں ہمارے بزرگوں نے موت کو سینے لگایا ہی اس طرح ہے پریمکوٹ والوں ابھی چند دنوں قبل ایک ہستی کا جنازہ کراچی میں ہوا تھا جسے شاہ تراب الحق قادری کہتے ہیں اس سے قبل ایک ہستی کا جنازہ کراچی میں ہوا تھا جسے علامہ شاہ مندورانی صدیقی کہتے ہیں اس کے بعد ایک جنازہ حضرت عزیبکار نشتر پارک میں ہوا جسے ممتاز قادری شہید کہتے ہیں اب کچھ دن قبل ایک جنازہ اینڈیا میں حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا تھا حضرت عزیبکار دیل کروڑ سے زائد لوڑ وہاں پر موجود تھے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے ایک جملہ کہا تھا جب آپ کو جیل نے قیدوبن کی شعوبتیں برداشت کرنی پڑی تو منافقین نے کہا امام آزم سے آپ اتنے بڑے مشلق کے امام ہیں اتنی بڑی فقہ کے مالک ہیں لاکھوں آپ کے پیروکار اور آپ قیدوبن کی شعوبتیں اٹھا رہے ہیں آپ حق پہ ہوتے تو اس تکلیف میں تھوڑی ہوتے تو امام آزم نے ایک جملہ کہا تھا ہم ہنفیوں کے امام نے ایک جملہ کہا تھا کہا سوال کرنے والے صلح کون حق پر ہے کون نہیں اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کر دیں گے ہمارے جنازوں سے فیصلہ ہو جائے گا حق پہ کون ہے کون حق پر نہیں اسی بشتی میں اسی جگہ پر اور مشلق کے روح بھی تو رہتے ہیں ان کے علماء بھی تو ہیں ان کے امام بھی تو ہیں ان کے معلومی بھی تو ہیں مجھے کوئی ایک دولا کے بکھا دو جس کا جنادہ ممتاز قادری کے برابر ہو علامہ شاہد مراملہ قادری کے برابر ہو علامہ شاہد مراملہ سندگی کے برابر ہو جس کا جنادہ مولانا اختر رضا خان قادری کے برابر ہو میں نے کہا یہ کیوں مر گئے پڑے شوق سے مر گئے کا تصور ان کا یہ تھا کہ ہمیں قبر میں دیدارِ مصطفیٰ ہوگا اپنی زندگیاں یوں بزار جاؤ کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا مرنا آسان ہو جائے گا بولو مرنا آسان ہو جائے گا کہا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گا پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں اگلا جملہ کہتا مر کے پہنچا ہوں کیسے پہنچا ہوں اب ایک ہوتا ہے مر مر کے پہنچنا ہے اور ایک ہوتا ہے مر مر کے پہنچنا ہے مر مر کے پہنچنا اور ہے اور مر کے پہنچنا ہاں مر مر کے پہنچنا اور ہے مر کے پہنچنا مر مر کے پہنچنا پتا کیسا ہوتا ہے بتاؤں مر مر کے پہنچنا پتہ کیسے ہوتا ہے مر کے پہنچنا اور ہے مر مر کے پہنچنا اور ہے مر مر کے ایسے پہنچتے ہیں جیسے عمران خان وزیراعظم بنائے اس کو کہتے ہیں مر مر کے پہنچنا جیسے عمران خان اسمبلی میں پہنچانا اس کو کہتے ہیں مر مر کے پہنچنا بائیس سال لگے ہیں اسے جانے میں اس کو کہتے ہیں مر مر کے پہنچنا اور ہے مشرف دور میں میں جامعہ نائمیہ میں بڑھا کرتا تھا کراچی سے ٹرین چلتی تھی شام چھ بجے بیٹھنا ہوتا تھا ہم رات کے تین بجے بیٹھتے ہیں اور صبح دس بجے پہنچنا ہوتا تھا اگلے دن دس بجے پہنچتے تھے اور اگر باہر آئیں اور وہ کلی کا ٹکٹ تو ہم اس کو کہتے تھے مر مر کے پہنچیں پہنچ تو جاتا ہے نا مر کے پہنچوں تو جان دینی پڑتی ہے شاعر نے کیا کہا ہے انہیں کہا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں ان کے پائن آسے ہیں فرشتوں کیوں اٹھوں مر مر کے نہیں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روا کے لازتے میں دعایہ انہیں دیکھنے کے لیے ہوں قبر میں میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا یہ ان کے لیے ہے لوگو ناموں سے رسالت کے لیے تیار ہو جاؤ خلق الموتہ کہکر اللہ نے موت کا پہلے ذکر کر کے یہ واضح کر دیا اور یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو موت سے نہ ڈرے اس تصور میں کہ معبوب کا دیدار ہوگا ان کے جنازے فیصلے کریں گے وہ کیسے لوگ تھے ان کے جنازے بتائیں گے آج ہالینڈ میں گستاخانہ رسول خاکوں کا مقابلہ ہونے لگا ہے اور میں حیران ہوں سارے کہتے ہیں ہم اسلامی ملک میں اسلامی ملک میں فضل و رحمان ساری زندگی اسلام کے نام پر ووٹ لیتا رہا لیکن آج کسی ایک سیاستدان سے ہالینڈ کے خلاف جملے نہیں نکل رہے ہمارا میڈیا نہیں بول رہا لوگوں پھر مجھے سلام نہ کرنا ہو تو بتاؤ میں کیا کروں پھر سلام نہیں ہے میرے ویلچیر والے بابے کو جو کام ٹانگوں والے نہیں کر رہے میرا بابا کر رہا ہے آؤ تیار ہو جاؤ اگر نہ موسی رسالت کا کام کرنا پڑا کرو گے گچ کے ذرا گچ کے پریم کورٹ والے سب سے زیادہ پریم مصطفیٰ سے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ناموں سے رسالت کا کام کرنا پڑے کرو گے روڈوں پہ آنا پڑا آو گے احتجاج کرنا پڑا کرو گے بس خلا کل موتا کو ذہن میں رکھو کہ اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جائے